موسیقی اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ خیرے سے ہوں گے آج بہت پیاری کلاس ہے ہماری کلاس فور تو پچھلی جو کلاس تھی اس میں جو ہے ہم نے یہاں تک سیکھا تھا آج کی جو کلاس ہے وہ ہے سائزیز باکس اور یہ نیچے کے کچھ پارٹس ہیں کورل کی جو کلاس کے تھے تو پچھلی کلاس میں آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ سارے پیچھے میں نے آپ کو جو ہے چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا تھا آج جو ہماری کلاس ہے وہ اس سے آگے سٹارٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے کورل رات اوپن ہے ہمارے پاس اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں باکس کا ہے آپ نے یہاں کلک کریں گے ایف سکس اگر کی بورڈ میں ایف سکس پریس کریں گے تو پھر بھی یہ باکس آ جاتا ہے اور یہاں سے سیلیکٹ کریں گے آپ ایرو سے یہ باکس ہے اب یہ باکس دیکھیں کہ سیلیکشن میں آیا ہوا ہے آپ نے اس کو ایرو کو ہولڈ کر کے ایسے آپ نے پریس کرنا ہے تو ایرو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ نے باکس کا دیکھیں سائز لگایا ہے تو ادھر سائز شو کر رہا ہے یہ جو دو آپ اوپشن دیکھ رہے ہیں تو ادھر جو سائز شو کر رہا ہے وہ ہے 5.3 4.7 اور 2.9 4.7 تو یہ ان چیز میں ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ ان چیز میں سائز ہیں یہاں سے آپ آگے اس کو فیٹ میں کر سکتے ہیں جس میں مطلب کہ آپ نے کرنا ہے اس میں ہو سکتے ہیں فیٹ میں کر دیتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں 3 فیٹ اور 2 فیٹ f4 پریس کریں گے view دکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ zoom in out کا ہوتا ہے یہاں سے آپ نکال لیں گے یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے اور اگر zoom in out کرنا ہے تو f3, f4, f3, f4 اور f2 پریس کریں گے تو یہ اس طرح arrow آ جائے گا اور اس کو آپ زیادہ نزدیک کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہوگے دوستو تو ہم نے اس کا سائز لگایا 3 فیٹ اور 2 فیٹ اگر ہم اور سائز لگانا چاہتے ہیں دو بھئی تین کا تو یہ دیکھیں کہ اس طرح اگر لگانا ہے لینڈس کے میں تو دو یہاں پہ لکھیں گے آپ تین یہاں پہ لکھیں گے انٹر کر کے انٹر کریں گے تو یہ آپ کا سائز اس طرح بن جائے گا یہ بوکس لگانے کے لئے ہوتا ہے جس چیز مرضی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے فلائر ہو گئے پینا فلیکس ہو گیا بینر ہو گئے فوٹو ایمیج ہو گئے بزنس کارڈ ہو گئے تو یہ سائزز وغیرہ ادھر سے ہی دیا جاتا ہے بوکسز کو اس کے بعد جو ہے یہ آگیا نیچے کا جو بوکس ہے یہ اس کو روٹیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ڈیزائن شیم میں بنانے کے لئے مثال کے دور پر یہ اس طرح لگایا ہے تو اس طرح ہو گیا تو یہ ڈیزائن کچھ لیبلز بنانے ہوتے ہیں یا کہ پرائز وغیرہ کے لئے لکھنا ہوتے ہیں یا کوئی ایس طرح کر کے مطلب کہ اس میں نام لکھ کے لگانا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کے لئے کام آتا ہے اس کے بعد آ جائیں جی یہ ہے نیچے کا اپشن گول کرنے کے لئے ہے آپ اسے اس طرح کریں گے اگر بوکس لگایا آپ نے تو یہ دیکھیں اس کو بھی یہیں سے ہی سیم سائز دیا جاتا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے سائزز وغیرہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتے ہیں جو بوکس کو مطلب کہ اگر گول اس کو راؤنڈ کو دینا ہے آپ اس کو لگا لیتے ہیں تھری بائی تھری تو یہ دیکھیں تھری بائی تھری کا جو ہے یہ ہمارا راؤنڈ تیار ہو گیا ہے اس کو جو کلر دینا ہوتا ہے آپ سیلیک کریں گے یہاں سے آگے کوئی بھی کلر دی دیں گے اس کے بعد اگر اس کو کلر دینا ہے تو یہاں اس کو سیلیک کریں یہ کلر دی دیں راؤنڈ ہے اس کو سیلیک کرنا ہے سیلیک کر کے کوئی کلر دی دیں یہ آپ یہاں سے ایزلی کلر دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا سائز 3 بھئی 3 آگیا اگر ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اور اوپر 3 اور نیچے 2 کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح پیچھک جائے گا یہ اکثر ڈیزائن بنانے ہوتے ہیں کچھ اس طرح چیزیں کرنی ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں کام آتی ہیں اس کے بعد ہمارا ہے یہ ہم نے تیسرا اپشن یہاں سے وہ کیا ہے یہ ہم نے اس کو سلیک کیا کنٹرول پریس کریں اور اس کو دبائیں یہ دیکھیں یہ مختلف شیپ اس کے ڈیزائن بنتے جا رہے ہیں ایف ٹین کا میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں شیپ ٹول جو ہے اس کو آپ سلیک کریں گے یہ اس کے کورنر اس طرح آ جاتے ہیں سٹار بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں مختلف اس کو آپ بڑھاتے جائیں گے تو یہ بڑھتا جائے گا تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے اس کے بعد سٹار ہے کلک کریں گے سٹار آ جائے گا یہ سارے جو میں چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ کورل ایکس سیون کی ہیں اگر کوئی اور آپ کے پاس کورل ہے تو اس میں بھی یہ مختلف مطلب کے چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہیں مطلب اوپر نیچے کر کے ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں نیچے والے ہمارے اپشن میں یہ ہے باقی پائرہ گراف کا یہ ہے ٹیبل وغیرہ بنانا ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے جیسے آپ نے کوئی مطلب کے ٹیبل وغیرہ بنانا ہے اب یہ اسی طرح سے بن جائے گا جو آپ ادھر آپ رکھیں گے رو اور کورنر اب ادھر میں نے لکھا پانچ ادھر لکھا دو تو میں نے ادھر لگایا تو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور ایک یہ دو تو یہ اس طرح سے جو ہے پائرہ گراف مطلب کے اس کو بنا سکتے ہیں ٹیبل جیسے کچھ اس میں کرنا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے آپ لگائیں گے یہ ایک لائن ہے لیکن وہ ایک شیپ میں ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ جس کلر میں آپ اس کو دیں گے یا اوڈ لائن کریں گے یہ ہو جائے گی یہ ڈیزائن کی کچھ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے اور یہ آ جائیں شیپس وغیرہ اس میں ہوتی ہیں کورل ایک سیون کی مختلف یہ آپ نے سلیک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کے دیکھیں گے یہ مختلف شیپس ہیں یہ لگائیں گے تو یہ آ جائے گا یہ لگائیں گے یہ آ جائے گا ایرو شیپس اب ایرو کے مختلف ایرو کے ہیں اس میں بنے ہوئے یہ لگائیں گے یہ کافی ساری جو اس میں شیپس ہیں کورل ایک سیون میں یہ بنی ہوئی ہیں جو اب نیو سوفٹر آ رہے ہیں مدلاب کہ اس سے آگے کے ہیں ایٹ ہے نائن ہے اس میں بھی اس سے زیادہ ہیں یہ کیونکہ پہلے کا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں زیادہ تر یہ بنی ہوئی آپ کو مل جائیں گے اسی کے اندر ہی اس کے بعد جو ہے اگلا ہے بینر شیپ اب بینر شیپ میں مختلف جو ہے اس کے ڈیزائن ہیں یہ دیکھیں اس میں پرائز لکھنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کام کا ہے اس میں آپ مختلف وہ لگا سکتے ہیں یہ دھماکے دار اور فرمے کرنے کے لیے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اس چیز کے کام آتا ہے اس کے بعد یہ والی ہے کال آؤٹ تو کال آؤٹ کے لیے جو ہے مختلف ہیں جیسے کہ کچھ وہ لکھتے ہیں میسیج کے لیے آجاتی ہے کہ میسیج ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ اس طرح سے آپ اس کو لگائیں گے اوپر سے سیلیک کریں گے تو یہ ساری شیپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف حصوں میں جگہوں میں بس یہ کلر کیونکہ یہ خود بنائی ہوئی ہے تو اس میں آپ کلر جو مرضی دیں گے وہ بھی کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ مختلف شیپ جو بھی آپ کلر جس میں لگائیں گے وہ اسی سیم طرح کلر میں جو ہے نا وہ آ جائے گی تو یہ ہمارا یہاں تک تھا دو تین چیزیں جو تھی اس کی پوائنٹ اس کے بعد ہے ٹیکس کا ٹیبل 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 بنانے کے لیے ہے اس کا بھی سیم وہی ہے یہاں سے دیکھیں آپ کم کرتے جائیں گے کم ہوتا جائے گا زیادہ کریں گے تو زیادہ ہوتا جائے گا چار ہے یہ پانچ ہو جائے گا ادھر سے یہ تو یہ ٹیبل کے لیے تھا اس سے اوپر ہے ٹیکس یہ ہم نے کلک کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو آکے چھوڑ دیا اس کے بعد جو ہے اس کا ڈیڑھ سو کر لیتے ہیں دیکھیں بڑا ہو گیا دو سو کر لیتے ہیں تو اور بھی بڑا ہو گیا اگر یہاں ہم تین سو یا پانچ سو کر دیں گے تو مزید بڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ رہا ہے اپشن اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں کرافکس تو یہ دیکھیں ہاؤس یہ اس طرح سے جو ہے یہ اگر آپ نے کچھ ٹائپ کرنا ہے انگلیش میں ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے ٹائپ کر لیا ہے اس کے کلر وغیرہ تین وغیرہ چینج کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کلر ایدہ سے چینج ہوگا اور یہ جو اس کا ٹیکس وغیرہ کا ڈیزائن ہے فاؤنڈ کہتے ہیں اسے تو یہ آپ یہاں سے چینج کر لیں گے اور یہ جو فاؤنڈ ہوتے ہیں ہر کسی کے کمپیٹر میں نہیں ہوتے یہ بھی نیٹس سے ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں انگلیش عربی جو اردو کے فاؤنڈ تھے وہ تو میں نے اس پر پچھلی ویڈیو میں دیئے ہوئے ہیں جو انگلیش فاؤنڈ ہیں وہ آپ کو نیٹس سے آسانی سے مل جائیں گے آپ انگلیش فاؤنڈ سرچ کریں گے تو وہ کافی سارے جو ہے آپ کو مل جائیں گے دوستو یہ ہو گیا اس طرح ٹیکسز لکھنے کے لیے اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا اپشن جو ہے یہ ڈیمینشن ہے اور ان کو مطلب کہ کسی کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے سائزز وغیرہ ڈیمینشن کرنے ہوتے ہیں مثال ہے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا اے اے لکھ کے ہم نے اس کو یہاں اس طرح بڑھا کر دیا اور یہ یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں تک اس طرح لے کے جائیں گے تو یہ اس میں ہوتا ہے اپشن ڈیمینشن کو جو ہے پرومیننٹ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے لیٹر اوپر سے لے کر نیچے دک ٹو اشارہ کچھ فیٹ کا ہے اس کے کافی سارا ہوتا ہے مطلب کہ اس میں فیٹ کر سکتے ہیں آپ آکھے انچز کر سکتے ہیں جو مطلب جس چیز میں کریں گے وہ اسی ہی چیز میں وہ مطلب کہ ہو جائے گا دیمینشن مطلب جس طور پر آپ طریقے پر دیں گے کیونکہ آپ نے ادھر سے سلیکٹ جو کیا وہ فیٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے تو فیٹ میں جب ہم انچز سلیکٹ کریں گے تو یہ انچز میں آئے گا جب ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے یہاں سے دیمینشن کا یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر کے بس نیچے لے کے آئیں گے لائن کدا جاتی ہے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے بڑا کریں گے تو یہ دیکھیں چھ بیس اشارہ کچھ جو ہے وہ انچز میں آپ آنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے یہاں سے انچز کر دیا تھا فیٹ میں کریں گے تو فیٹ میں آ جائے گا یہ جو ہے دیمینشن جو ہے ٹوٹل یہ والی یہ دیمینشن دینے کے لئے ہوتی ہے یہ والا جو ہے اس سے اگلہ جو ہے یہ ایک اس طرح لائن وغیرہ ہے کنیکٹر ہے یہ اس پہ لمبی چوڑی ویڈیو ہے تو یہ اتنا مطلب کہ کام کا نہیں ہے اگلے اوپشن پہ آ جائیں ڈروپ شیڈو اب ڈروپ شیڈو کا کیا ہے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہم نے باکس ادھر کوپی کر لیا کوپی کر کے ذرا بڑھا کر دیا ریڈ کلر دے دیتے ہیں اس کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں اس کو زوم ان کر لیتے ہیں یہ ہے ڈروپ شیڈو ہم نے اس کو اس طرح لگائی اور یہ دیکھیں کہ اس کی یہ شیڈ آ جائے گی ابھی مطلب کہ اس کا اکس اگر ہم نے لگانا ہے کورلڈرامک ٹیکس ہے یا کوئی ایمیج ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ایزیلی یہاں سے ڈروپ شیڈو لگا سکتے ہیں تھوڑا کمپیٹر ہنگ ہو گیا اتنا کوئی وہ نہیں ہے کافی سارے چیزیں بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے سائز میں اس کو بنائی ہوئی ہیں جو ڈروپ شیڈو بھی لگائی ہے وہ فیٹ کے حساب سے لگائی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہو گئی ہے مطلب کہ جو ڈروپ شیڈو مطلب کے تھی یہ نا کیونکہ زیادہ جو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں وہ ایم ایم میں کرتے ہیں سینٹی میں کرتے ہیں اس میں چھوٹا بوکس ہوتا ہے یا انچز میں کرتے ہیں تو یہ جو ابھی لگائی ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ڈروپ شیڈو جو ہے یہ لگ گئی ہے اور ڈروپ شیڈو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ اس کو لگائیں گے تو اسی طرح وہ شیپ دے دیکھا یہ دیکھیں اس طرح آپ نیچے بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں اوپر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں مضیب ہے آپ کو شیڈ کو جس طرح آپ ڈاؤن آپ اوپر کریں گے اس کو سلیک کر کے وہ آپ ڈاؤن ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو اوپر شیڈوں کا اپشن ہے یہاں پر دیکھیں چینج ہو گیا آپ یہاں پہ 50 ہے تو آپ 30 کریں گے شیڈ لائٹ ہو جائے گی 15 ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ 5 کر لیں گے اور بھی لائٹ ہو جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے بعد یہ کلر سکیم کا ہے آپ نے کس کلر میں شیڈ دینی ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے اگر آپ نے شیڈ ختم کرنی ہے تو یہ ریڈ پہ آپ کلک کریں گے کلیر ڈروپ شیڈو تو یہ ختم ہلے گی ٹھیک ہے دوستو یہ ڈروپ شیڈو کا تھا اس میں جو ہے یہ آپ نے ڈروپ شیڈو اس کے بعد ہے کونٹر کا کونٹر کے لیے یہ ہوتا ہے کونٹر کافی ساری چیزوں میں آتا ہے اس کی میں آگے بھی میں بڑھاؤں گا یہ ہے کہ وہ لگا لیا ہم نے دیرہ لگا لیا اس کے بعد اگر ہم کونٹر لے کے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ کونٹر اس کو ڈبل کر دیتا ہے بوکس کو اس کے اندر آیا تھا یہ آؤٹ لائن ایک کہلیں کہ آؤٹ لائن اندر لگ جاتی ہے یا اسی حصے کو وہ کر لیتا ہے یہ آگے کافی سارے اس پر لمبا چوڑا ہے ویڈیو ہے تو یہ میں آپ کو اس پر بتاؤں گا انشاءاللہ تو کونٹر جو ہے اس طرح سے ہمارا کام آتا ہے جیسے یہ ہے کہ ڈبلنگ کرنی ہے اس کو اسی کے اندر کرنا ہے اس کے باہر چھوٹا کرنا یہ دیکھیں اس کے باہر بھی آ جائے گا دیرہ اس کے اندر بھی اس طرح بھی آ جائے گا تو اس پر آپ کافی سارا جو ہے ڈیزائن وغیرہ چیزیں اس سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد بلینڈر ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بھی ڈیزائن کے لیے ہی ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک باکس یہ ہے ایک یہ ہے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اگر اس کو ہم کلر مختلف دیں گے تو یہاں سے کلر بھی چینج ہو جاتے ہیں اس کے جو کلر میں ہم کلر دیتے جائیں گے وہ اس طرح کلر بھی اس میں چینج ہو جائیں گے بلینڈر جو ہے یہ اس طرح مکس کر کے ڈیزائن اب بنانے کے لیے ہوتا ہے دو چیزوں کو آپ نے مختلف مطلب کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ باکس لگاتے ہیں یہ دیکھیں ایک باکس یہاں لگایا اس کو کاپی کر کے ہم نے یہاں رکھ دیا تو یہ ہم نے جو نے یہاں سے سوفٹر ایسا لیا اس کو ہم نے سلیک کیا تو یہ اس طرح بن گیا تو یہ جو ہے اس طرح سے اس کا ہوتا ہے کوئی ڈیزائن یا کوئی شیپ اس میں آپ نے کرنی ہو تو یہ اس طرح بن جاتی ہے بلینڈر میں اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں درسٹک ہے یہ ہوتا ہے ڈیزائن کے لیے ہے باکس کے اوپر بنا لیں کچھ چیز کے اوپر بنا لیں یہ تو صرف بتانا ہی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس چیز کو سلیک کیا یہ یہ شیپ بن گئی یہ شیپ بن گئی یہ شیپ بن گئی اس ہی کوئی سلیک کر گیا اور یہاں سے دیکھیں یہ اپشن ہوتے ہیں اس کے ہم یہ کریں گے اس طرح کر دے گا اس طرح کا ہو جائے گا یہ تو یہ زیادہ تر جو ہے اس چیزوں کے اس طرح کام آتا ہے بلینڈر جو ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کو روٹیٹ کر دیا یہ مختلف ڈیزائن شیپ چیزیں بنانے کے لیے یہ چیز دسٹک جو ہے اس طرح آتی ہے انوائلپ ہے انوائلپ پہ تو بہت لمبی چوڑی کلاس ہے اس پہ جو ہے کافی ساری چیزیں آتی ہیں باکس لگا لیا ہم نے لیکن میں آپ کو ہلکا سا پھر بھی سمجھا دیتا ہوں یہ انوائلپ پہ ہم نے سلیک کیا اور یہاں سے جو ہے اس کی ہم نے اس طرح کر لیتا ہے گلائی یہ دیکھیں یہ اس طرح گلائی ہوتی جا رہی ہے باکس کو خود ڈیزائن کرنا ہے یا کچھ اس میں لکھنا ہے اور چیزیں بنانے کے ٹیکس کو کرنا ہے اگر ہم نے یہاں پہ ٹیکس لکھ لیا اس طرح کر کے اس کو انوائلپ اگر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کریں گے اس کو وہی شیپ دے دے گا ٹیکس ہے چیزیں ہیں کوئی اور ایمیج بغیرہ ہے تو یہ اگر کرنا ہو تو یہ انوائلپ سے اس طرح ہو جاتا ہے اس کے بعد آجائیں ایک سٹراز یہ ہے جہاں تر تھری ڈی میں اس کو اگر کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے بوکس بنا ہوا ہے اگر ہم اس کو اس طرح کر کے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ ایسے اوپشن ہو رہا ہے کہ وہ بوکس بن گیا ڈبا بن گیا یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے تھری ڈی بھی بنائی ہوئی ہے اس سے ٹیکس پہ میں نے کیا تھا تو یہ جو ہے نہ کیا کہتے ہیں آپ اس طرح کر کے اس پہ یہ بنا سکتے ہیں یہ جاتا مختلف جو ہے چیزیں ہیں ٹیکس ہے اس پہ اس طرح سے کام آتا ہے یہ کیونکہ اگر میں ایک تھوڑا اب اس پہ لمبا کر دوں پراسس تو یہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا اس کے بعد آجائیں یہ یہ جو اوپشن ہے دوستو یہ اس لیے ہے کہ آپ نے یہ کلر لگایا ہے اس پہ کلر کافی ساری چیزیں آجاتی ہیں وہ آپ خود ٹرائی کریں گے وہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی اور ایک ہم نے یہ کلر ہے اس کو ہم نے کلر لگا لیا یہاں پہ یہ کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہم پکڑ کے ایسے کر لیتے ہیں اب یہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ مکسنگ ہو جاتی ہے اس پہ جیسے ہم نے اس کو یہاں سے مکس کیا تو وہ نیچے کا بلیو نظر آنا شروع ہو گیا آپ نے کسی ایمیج کو کسی تصویر کو اگر کس چیز کے اندر فلپ کرنا ہے اس کو مطلب کہ ڈالنا ہے اب میں ایک اور آپ کو دکھا جاتا ہوں ہم یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں وال پیپر تو بلیو وال پیپر ہے یہ بلیو وال پیپر اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر یہ آپ ٹول پکڑیں گے ٹرانسپینٹی ٹول اس کو جو ہے اس طرح سلیکٹ کریں گے تو دیکھیں وہ مکس اپ ہو گیا اوپر سے ڈارک ہے تھوڑا نیچے کریں گے ڈارک ہو جائے گا اوپر کریں گے لائٹ ہو جائے گا تو یہ دوستو ایمیج ہے تصویر ہے کچھ اور چیزیں ہیں تو آپ اس طرح اس کو مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ ٹول ہے یہ ٹول جو ہے آپ کلر مطلب کے کسی چیز میں سے کلر لے کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اب یہ اٹھا لیتے ہیں اس میں کافی تارے کلر ہیں یہاں پہ باکس لگا لیتے ہیں آپ نے یہ کیا یہاں سے جدھر بھی لے کے جائیں گے وہ دیکھیں وہ کلر وہاں سے اس نے سلیکٹ کر دیا ادھر آ کے پھیک گئیں گے وہ کلر ہو جائے گا ڈبل کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہی چیز جو ہم نے جو ہے آئیکن پکڑا کلر کا یہاں ہم لے کے گئے نے یہاں پہ آکے کلک کیا بس اب وہ بالٹی بن جاتی ہے ابھی کہاں پیسٹ کرنا ہے دیکھیں میں بوکس کے اندر لے کے آتا تو وہ کہتے ہیں کہ پیسٹ کرنا جیل سے آپ ماوس پہ کلک کریں گے تو یہ پیسٹ ہو جائے گا وہی کلر تو دوستو یہ اس چیز کے لیے تھا اس کے بعد ہے یہ جی ہے اور میشپ ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جی کے لیے ہے کہ یہ بھی کلر مکسنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم نے اس کو بوکس کو ڈبل کیا یہاں سے بلو کلر لگا لیتے ہیں زوم کر لیتے ہیں اس کو یہ سیلیک کرتے ہیں پیشلی ویڈیو میں اس کی بہت لمبی چوڑی سیٹ اپ میں نے بنایا ہوئے آپ جی سے دیکھیں کہ آپ کو نیچے والا جو کلر تھا وہ کر دیا ہم پیالو کر دیتے ہیں لال کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں جو بھی کلر ہم اس پہ لگاتے ہیں اوپر جو ہے یہ دیکھیں نیلا ہے تو نیلا لگا ہوا ہے اگر نیلا ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نیچے ریٹ ہو جائے گا نیچے پھر یہ گرین ہو جائے گا اس کے بعد اس میں جی کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بوکس کے اندر جو چیزیں آپ خود بناتے ہیں آپ اس میں مختلف کلر بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو ایک پوائنٹ بن جاتا ہے ہم پوائنٹ پہ لال لگا لیتے ہیں پھر آگے ڈبل کلک کرتے ہیں اور پوائنٹ بنا لیتے ہیں اس پہ گرین لگا لیتے ہیں آگے بلو آگے لائٹ بلو آگے گرین آگے بلیک جو مطلب کہ آپ سلیک کریں گے اس میں سے تو وہ اس طرح جو ہے آپ اس کو کلر مکس اپ کر سکتے ہیں اس سے اور محج جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوتا ہے اس کو آپ سلیک کر کے یہ کلر لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح اس نے ایک ڈیزائن بنا دیا ہے کلر کو جو تھا وہ ٹوٹل کلر آپ کے اندر مکس ہو گئے ہیں اس کو پھر میکس کلیر کرتے ہیں پھر ہم کوئی کلر لگاتے ہیں بلو ہے تو یہ ہم نے سلیک کیا اس کو آگے ہم درمیان میں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت سا ٹچ دیتا ہے یہ یہ لائٹ سا جو ہے اس نے وہ دے دیا ہے یہ اس طرح کا اگر کچھ وال پیپر یا کچھ آپ نے ڈیزائن کرنا ہو تو اس طرح سے آپ بڑا ہی زیلی جو ہے اس پہ کر سکتے ہیں خود اگر کلر فل میں کچھ نہ کچھ آپ نے بنانا ہو تو آپ یہ اس طرح سے لائٹ ڈارک چیزوں سے آپ خود کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو زیادہ تر ٹول تھے یہی کام کے تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور جن دوستوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ابھی تک ہمارے چینل نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جن دوستوں نے وہ سسکرائب کر لیں اور دوستو کومنٹ ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ ہمارا جو لیسن ہے وہ آپ کو کیسے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس کے بعد اب وہ بھی آپ بتایا کریں کہ جو آپ کو چیزیں معلوم نہیں ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتایا کریں وہ بھی کوشش کریں گے آپ کومنٹ میں آپ بتایا کریں آپ کو ویڈیو بھی بنا کے بتائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگلی کلاس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ